بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز کی بہت اہم معلومات شیئر کرنے والے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز نے اڈمیشن کا تحقہ کار کچھ چینج کیا ہے تو یہ ویڈیو چاہے فریش ٹوڈنٹ ہو چاہے کنٹینیو ٹوڈنٹ ہو چاہے وہ حضرات جو ابھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز میں اڈمیشن لینے کا سوچ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت انفرمیشن ایمپورٹنٹ ہے تو اس ویڈیو کو پورا واج کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ تک سب سے پہلے پہنسکے اور آپ اہم معلومات سے جو ہیں وہ اپ ڈیٹ رہے سکے تو دوستو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز نے اڈمیشن کے طریقہ کار میں جو چیننگ کی ہے وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز کی جو سائٹ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کچھ ایک ڈائیلوگ بوکس میں انفرمیشن دیکھنے کو مر رہی ہے وہ انفرمیشن انگلیش میں لکھی ہوئی ہے اور اس وجہ سے بہت سے سٹوڈنٹ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ وہ کلیر کروں گا کہ وہ ایشو کیا ہے تو یہاں پر میں نے ویب سائٹ آرڈی اوپن کی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یونیورسٹی اس سائننگ کنٹینیو اڈمیشن فارم تو سٹوڈنٹ اوپ میٹرک ایف اے دیکھ کہ فیس کین اونلی بی پیڈ تھوڈیز فارم ان ای بی ایل این ایم سی بی بینک یہاں پر یونیورسٹیز والے کہہ رہے ہیں کہ اب میٹرک اور ایف اے کے جو بھی سٹوڈنٹ ہیں جو کنٹینیو سٹوڈنٹ ہیں ان کا اڈمیشن اسی کنٹینیو فارم پہ ہوگا جو آپ کو بطورے ڈاک سینٹ کیا جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ کنٹینیو فارم اب اونلائن نہیں نکلوا پائیں گے تو اب یہاں پر آپ کو بعد جو دھیان رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا پوسٹ اڈریس لکھتے ہیں وہ آپ نے بہت دھیان کے ساتھ لکھنا ہے وہی پوسٹ اڈریس دینا ہے جس پر آپ کی ڈاک ایزیلی پہنچ سنگی کیونکہ اب کنٹینیو سٹوڈنٹ کا اڈمیشن صرف اسی فارم پہ ہوگا جو بطورے ڈاک آپ کو وصول ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ آپ فیس جو ہے صرف اے بیل اور ایم سی بی بینک میں جمع کروا سکیں گے تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے بینک کے حوالے سے پہلے بھی صرف اے بیل اور ایم سی بی والے ہی فیس جمع کرتے تھے باقی بینک تو فیس لیتی نہیں تھے بلا وجہ جو ہے وہ معافضہ لیتے تھے نیکس انہوں نے کہا ہے کہ فیس سبمیشن آف کنٹینیو فارم تھرو فریش فارم از نوڈ پریمیٹیڈ یعنی کہ جو فریش فارم ہے جو آپ ویب سائٹ سے لیں گے یا فریش سٹوڈنٹ سے لیں گے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے اور نیچے انہوں نے پھر جو ہے وہ کلیر کیا ہے تو اس کے علاوہ میں بتایا ہے کہ سٹوڈنٹ اوف بی ایس ایم فیل پی ای ڈی کین ایکسیس دیئر کنٹینیو فارم اون ویب سائٹ آن لائن اے آئی او یو ڈوٹ ای ڈی ڈو ڈوٹ پی کے تو یہاں پر وہ کلیر کر کے بتا رہے ہیں کہ صرف میٹرک اور ایفے والے جو ہیں وہ کنٹینیو فارم جو ہے ایزا ڈاک ہی وصول ہوگا اسی پر ان کا کنٹینیو سٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ہوگا لیکن جو بی ایس ایم فیل اور پی ایچ ڈی والے سٹوڈنٹ ہیں وہ کنٹینیو فارم جو ڈاک ہے تھوڈ آئے گا اس پر بھی ایڈمیشن ہو سکتا ہے اور وہ آن لائن بھی کنٹینیو فارم جو ہے وہ لے سکتے ہیں ان پر بھی ان کا ایڈمیشن ہوگا تو یہ انفرمیشن تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ بہت ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے اب آپ نے ایک بات جو ہے ذہن نشین کر لینی ہے کہ آپ نے جو ہے جب بھی آپ کو میسی آئی ایڈمیشن کے حوالے سے ہو تو آپ نے فوراں ڈاک کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا ہے اور وہاں سے جا کر آپ خود فارم لے آئیں یہی بہتر ہوگا کہ ڈاکیوں پر جو ہے آپ انسان نہ کیجئے بعض کاتھ ہوتا ہے ان کو ایڈریس کا ٹھیک پتا نہیں ہوتا یا غفلت کے ہمارے وہ نہیں پہنچ پاتے تو اس میں نقصان صرف آپ کا ہی ہے تو آپ نے اس بات کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی اور ویڈیو لینے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے تاکہ یہ ویڈیو وائلر ہو تک سب ہی سٹوڈنٹ کے ساتھ پہنچ سکے شیئر ہو سکیں تھانکس و واشنگ اللہ حافظ